اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں بڑی اہم اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان ٹیم میں بڑی تابڑتور تبدیلیاں کر دی گئی ہیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز پر مشتمل یہ سریز ہے جو پاکستان ٹیم کل نیوزی لینڈ کے لیے روانہ ہو جائے گی نیوزی لینڈ کے ساتھ پانچ ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلے گی اور اس میں جو پاکستان کے چیف سیلیکٹر چیئر مین اور پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ سب کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان ٹیم میں تقریباً چھے سے ساتھ بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں دوستو آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ پاکستان ٹیم میں کون سے کھلاڑی شامل کیے جائیں گے اور کون سے نہیں کیے جائیں گے اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ کن پرانے اور کن نئے کھلاڑوں کو موقع ملنے جا رہا ہے ٹی ٹوئنٹی سریز کے لیے دوستو یہ سب پلان تو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی وارڈ کپ دوہزر چوبیس بھی اب کچھ ہی مہین اوباد ہے تو اس کے لیے پاکستان ٹیم کو اچھا اور بہتر بنایا جائے اس لیے یہ سب کیا جا رہا ہے پلان کہ پاکستان ٹیم میں نئے کھلاڑوں کو بھی موقع دینا چاہیے جو اچھا کھیل سکتے ہیں یا نہیں کھیل سکتے کیونکہ وارڈ کپ کی تیاریاں جا رہی ہیں تو دوستو آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں تین پرانے کھلاڑوں کو جگہ دی جا رہی ہے جن میں اماد وسیم بھی ہو سکتے ہیں اور کئی اور دوسرے کھلاڑی ہیں اور اس طرح سیم ایوب بھی ہیں اور بھی نئے کھلاڑی ہیں جن کو موقع دیا جا رہا ہے